بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ دن و دن ایسے گرم ہوتی جا رہی ہے یعنی آپ کو ناظرین ہم نے پہلے بھی بتایا تھا چار دن پہلے اپنے ویلوگ میں کہ ایک اور نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے جو کہ اس کا اعلان کر دیا گیا کس نے کیا جو وفادار ساتھی تھے کس نے کیا جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ جینا مرنا ہمارا اس کے ساتھ ہوگا لیکن یہ دنیا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہے چلو جاؤں کہ یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی یہ یہاں آپ کے ساتھ جو رات کو چر رہا ہے دن کو بدل جائے جو دن کو چر رہا ہے رات کو بدل جائے یہاں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور وفا کا نام ایک نام ہو کر رہ گیا ہے بے وفائی عام ہو گئی ہے تو ناظرین آپ جو اعلان کیا ہے آگے پھر ہم بتائیں گے کہ عمران خان نے اس پر رد عمل کیا کیا ہے اور رہنہ سناؤلہ خان صاحب کے اور جو سملیے تحلیل کب ہو رہی ہیں اور اس پر کیا آپ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ سب سے پہلے بات بچاتے ہیں کہ پرویز خٹک اور محمود خان جو کہ وزیر اعلیٰ سابق رہے ہیں خیبر پختون خان کے جس کو عمران خان جس پر بڑا اعتماد کرتے تھے پرویز خٹک پر تو بہت اعتماد کیا کرتے تھے اور وہ تو ڈانس بھی کیا کرتے تھے یعنی سکی اڈی اور اس کا وہ سٹیج پر ڈانس بھی ان کا ہوتا تھا پرویز خٹک کا یعنی ازادی مانگنے والے سب لوگ اب دیکھو رہے کیسے بدل گئے حالات کے حالات کو جو رات کو کچھ رہے دن کو کچھ ہو گئے اب پرویز خٹک محمود خان نے نئی پارٹی بنا لی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین یہاں کیا بات ہے یہ بن گئی ہے پارٹی ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنرل جب شہید ہو گئے تھے اس کے دور کے اندر جب ظلوفکار نے بھٹو کو سزائے بہت دے دی کہ اس کے پاس پارٹی کی ساری قیادت بار کے ملک تھی لیکن زیال اک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن وہ ہی لڑ سکے گا جو کہ پاکستان کے اندر جس کے قیادت جماعت کی ہوگی لیکن اس وقت پھر پر پارٹی پارلیمنٹرین بنی تھی اور وہ ہی چلی آ رہی وہ ریجسٹر اس وقت صدر تھے مختوب امین فہین تو پھر پیس بارٹی نے اس وقت الیکشن لڑا تھا لیکن قیادت بار تھی اب یہ جو ہے پاکستان تاریخ انصاف پارلیمنٹرین جو بنیا پرویز خٹنگ محمود خان نے بتایا انہوں نے دعویٰ بھی کیا انہوں نے کیایا کہ جی ہمارے ساتھ ستونجہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اب پرویز خٹنگ اور محمود خان نے جو الزام لگایا انہوں نے کہا جی کہ دو دفعہ الیکشن کی تاریخ کو عمران خان جو کہ صحابق مزیری آزم ہیں انہوں نے ضائع کیا انہوں نے کہے راز اگر ہم نے سامنے لے آئے تو پھر یہ کھلی کی کھلی آنکھیں رہ جائیں گی بھئی راز لے آو ابھی تو وقتہ راز لانے گا بات یہ ہے کہ یہ راز ایک دوسرے کے رکھتے ہیں سیاستان آپ نولی پارٹی کو دیکھ لیں ماضی کے اندر ناظرین وہ کس طرح ایک دوسرے کے دستوں گرے بانتی لیکن آج وہ ایک ہم نوالہ اور ہم پہ آلہ ہے یہ سیاست میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے کوئی کسی کا کوئی دوست نہیں ہے اور یہاں پر دیکھنے کل کو ایک دوسرے دستے گریبان انہوں نے والے آج کٹھے ہیں لیکن راز کوئی نہیں بتاتا کیونکہ ان کو پتا ہے کل کو ہمارے راز بھی کلنے تو لہٰذا راز جن کے پاس ان سب کے ہیں وہ ہے ہی ہیں تو لیکن ان کو اب پاکستان کے جو استعقام اور معاشی استعقام کے لیے تو کوئی سوچ نہیں رہا پارٹیے بنتی تھے بنتی جاری پہلے استعقام پارٹی بن گئی اب دوسری تحریک انصاف سے پارٹی در پارٹی اب نکر رہے گیا عمران خان سے جو سوال کیا گیا ان کو وہ تحریک پڑھتے آئی پوٹ تو انہوں نے کہا جی کہ پروید خٹک بھی اب جماعت بن گئی ہے انہوں نے کہا جی ویلکم بننے چاہیے بھر سیاسی جماعتیں بننے چاہیے بلکہ بننی چاہیے اتنی بننی چاہیے تاکہ کوئی جماعت کسی کو بلیک میں لگنا کر سکے تو ناظرین عمران خان کا بھی رد عمل یہی ہے انہوں نے کہا جی کہ جو ہوا کہ جی اس نے کہا کہ تحریک انصاف بزدروں کا صفایہ ہو گیا تحریک انصاف سے انہوں نے کہا ہماری جماعت سے جو گندے آنڈے تھے وہ دکل گئے لیکن بات یہ ہے کہ گندے آنڈے کون ہیں اچھی آنڈے کون ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا ان کے اندر جانتے ہیں لیکن سیاست کے اندر سچ کوئی بولتا نہیں ہے تو جھوٹ ان کا زیور ہے تو لہٰذا میں تو بھر یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا لیکن اب نون نیوہ پسپالی نے ناظرین تحیہ کر لیا کہ آٹھ گست کو سبلیہ تحلیل کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور کہ آٹھ گست کو یہ سبلیہ تحلیل کر دیں گے اس لیے کہ تیرہ کی رات کو یہ ان کا ٹائم مکمل ہو رہا تھا اور سبلی ختم ہو جانی تھی پھر ساٹھ دن کے اندر الیکٹر کروانا تھا اگر یہ خود سبلی تحلیل کرتے ہیں پھر نوے دن کا ہو یعنی انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک سہولت دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ وقت مل جائے اور ان کو بھی ذرا کامیابی کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا تو یہ نون نیوہ پسپالی نے اب فیصلہ کر لیا آٹھ گست کو ناظرین قانون اور آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے جاری اس کے بعد الیکشن کے تین ماہ کے وہ تیاری ہیں آئین آپ نے بھی یہ ایک دن کے لیے ہے کہ آپ جو الیکشن کرائیں گے صاف اور شفاف الیکٹر کروائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کتنا صاف ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا تو ناظرین یہ اب شیخ رشید کے بارے بھی ہم بتانے جارے ہیں کہ رانہ سنواللہ خانزہ نے کہا ہے ان کو اسوال کیا گے شیخ رشید کو گفتار کریں گے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتے کہ ہم اس کو گفتار کر کے اہمیت دے دیں اس کی اور طور بن جائے تو پاکستان کے اندر جب کسی کی گفتاری ہوتی ہے تو عزت میں اضافت ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں رانہ سنواللہ خان صاحب جو وزیریں داخل ہیں ان کا بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ شیخ رشید کو انہوں نے کہا ہے جی گفتار کر کے ہم مزید اس کو لیڈر نہیں بنانا چاہتے ہیں اہمیت دینا چاہتے ہیں تو لہذا شیخ رشید کی اب میرا خیال بستانی نہیں ہوگی لیکن اب چونکہ ملک آگے کی طرف چلنے نگائے ناظرین کیونکہ آئی ایمف کی طرف سے کرزہ بھی مل گیا مہنگائی اتنی ہے کہ ہر غریب آدمی ہر انسان پاکستان کا پریشان ہے بردعا کرے اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کے اندر ایسی حکمران آجے جو پاکستان کے معاشی حلات کو درست کر سکے اور ہمارے پاکستان کا کرزہ ہوتا سکے اور مہنگائی کا خاتمہ ہوتا سکے بردعا اللہ سے دعا گوہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے